آل دا ویورز اینڈ سٹوڈنٹس اسلامو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو سٹوڈنٹس ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز کی لیکچرر کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں اس ویڈیو کا پہلا سوال ہے عرب ممالک کی نمائندہ تنظیم عرب لیگ کب قائم ہوئی تو وہ انیس سو پنتالیس عیسوی کو قائم ہوئی اگلا سوال عرب لیگ کا دفتر پہلے کاہرہ میں تھا بعد میں اسے کہاں منتقل کر دیا گیا تو بعد میں اس کو تیونس میں منتقل کر دیا گیا اگلا سوال بدھ مت کی مذہبی کتاب کی نشاندہ ہی کریں تو وہ اس کا نام ہے وینہ پتاکہ وینہ پتاکہ اگلا سوال اسلام میں اسلام سے پہلے عربوں کی اکثریت کس مذہب پر تھی بدھ پرست پر تھی بدھ پرستی پر تھی اگلا سوال اہد نامہ عطیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے انجیل کو کہا جاتا ہے اگلا سوال بیت اللہ میں کتنے بدھ رکھے ہوئے تھے تین سو ساٹھ بدھ رکھے ہوئے تھے اگلا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے تقریبا تین ہزار سال بعد پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین ہزار سال بعد پیدا ہوئے اگلا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے تجویز کیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز کیا تھا اگلا سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سن عیسوی کو مسلمان ہوئے آپ چھے سو سولہ عیسوی میں مسلمان ہوئے اگلا سوال زشہادتین لقب ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اگلا سوال کس ملک کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین کو اگلا سوال تحلیل سے قیام اراد ہے اس سے مراد ہے پہلا کلمہ پڑھنا اگلا سوال نومی ذو الحجہ کو یومِ عرفات بھی کہا جاتا ہے اگلا سوال سب سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث جمع کرنے کا حکم کس نے دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبدالعزیز نے دیا تدوینِ حدیث کا تیسرا دور ایک سو اکتر سے دو سو بیس ہجری تک ہے اگلا سوال سورت حج داس رکو اور اٹھتر آیات پر مشتمل ہے اگلا سوال سورت سبا مکی ہے اگلا سوال کس نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہا موتزلہ نے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق کہا اگلا سوال قرآن مجید پر عراب کس نے لگوائے حجاج بن یوسف نے لگوائے اگلا سوال مشہور موسیقار ذریعاب کا تعلق کس ملک سے تھا اس کا تعلق سپین سے تھا اگلا سوال خلافت و ملوکیت کس مشہور شخصیت کی کتاب ہے ان کا نام ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ اگلا سوال المامون اور الفاروق کس مشہور شخصیت کی کتابیں ہیں ان کا نام ہے مولانا شبلی نامانی رحمت اللہ علیہ اگلا سوال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل شبلی نامانی سے نہ ہو سکی بتائیے یہ تکمیل کس مشہور شخصیت نے کی تو ان کا نام ہے سید سلیمان ندوی اس کے بعد اگلا سوال قیامت کے روز سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا نماز کا اگلا سوال کون سا رکن اسلام زمین کی بجائے آسمان پر فرض ہوا نماز اگلا سوال نماز کس موقع پر فرض ہوئی شب مراج کے موقع پر اگلا سوال مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی نماز اگلا سوال قبلہ اول کی نشاندہ ہی کرے بیت المقدس یا آپ بیت المقدس بھی کہتے ہیں اگلا سوال نماز کے لغوی معنی کیا ہے دعا کرنا اگلا سوال نماز کب فرض ہوئی سن دس نبوی کو اس کے بعد اگلا سوال اسلام کے کس رکن کو مومن کی میراج کہا جاتا ہے نماز کو اگلا سوال تبدیلی قبلہ کا حکم کب آیا دو ہجری کو یعنی دو ہجری کو قبلہ تبدیل کر دیا گیا تھا اگلا سوال نماز کے فرائز کیا ہیں نماز کے فرائز ہیں اللہ اکبر کہنا قیام کرنا قیرت کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا اور قادہ اخیرہ پڑنا اس کے بعد اگلا سوال خانہ کعبہ کہاں واقع ہے مکہ میں اگلا سوال منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کونسی ہے مسجد زرار اگلا سوال مسجد نبوی کہاں واقع ہے مدینہ میں اگلا سوال وہ کونسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ ہے مسجدِ قبا اگلا سوال جہری نماز کسے کہتے ہیں وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے کرت کرتا ہے اگلا سوال جہری نمازیں کتنی ہیں تین ہیں کون کونسی صبح کی نماز فجر کی نماز جہری ہے مغرب کی نماز جہری ہے اور عشاء کی نماز بھی جہری ہے خفی نمازیں کتنی ہیں دو نمازیں ہیں زہر کی نماز خفی نماز اثر کی نماز بھی خفی نماز ہے اگلا سوال سلاتِ وسطہ سے قیام اراد ہے اثر سلاتِ وسطہ یعنی کہ درمیانی نماز سلات میں نے نماز وسطہ درمیان کی درمیانی نماز کونسی ہے اثر کی نماز ہے یعنی کہ فجر کی نماز اور زہر کی نماز یہ شروع والی دو نمازیں ہوگیں اور اس کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ بادوری دو نمازیں ہوگیں درمیان میں نمازی اثر ہے اس لئے اس کو صلاتِ وسطہ کہتے ہیں مدرک اسے کہتے ہیں جس نے امام کے ساتھ تمام رکتیں پڑی ہوں اسے مدرک کہتے ہیں مسبوق کسے کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے ایک یا کئی رکاتے نہ ملی ہوں جو باج مات نماز میں امام کے ساتھ بعد میں ملا ہو اگلا سوال لاحق کسے کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد ایک یا کئی رکاتے جاتی رہی ہوں اس کے بعد اگلا سوال نماز تراوی سنت موقعہ ہے تو ڈیئر ویورز اگر آپ میری آنے والے تمام ویڈیوز کو واش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکان کو کلک کر لیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں گود بائی